پاک قطر تعلقات کا نیا دور دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل سانی دو روزہ تاریخی دونے کے بعد بطن روانہ نور خان ایر بیس پر جی ایف سیونٹین تھنڈا اور عمر شاک تیاروں پر بریفنگ دی گئی بڑے مہمان کے بڑا اعزاز صدر مملکت نے آلہ سیول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا ایوان صدر میں خصوصی تقریب چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسیمبلی وفاقی وزراء اور آلہ سیول اور عزقری حکام کے شرکت عارف الوی سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور پر تباتلہ خیال یوت جو ہے اس کے لیے قطر کے دروازے کھلیں گے تو وہاں انڈیا کی جو آئی ٹی سیکشن کے اندر مناپلی ہے اس کو ہم ختم کریں گے آپ کی پورٹس جو ہے اس کو ری سٹرکچرائزیشن کی ضرورت ہے پھر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اندر دے وانٹ ٹو انویسٹ قطر طوانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری چاہتا ہے موزز مہرمان نے پاکستانی کو روزگار دینے کی یقین دہانی کرائی معاوین خصوصی پھر دو ساشی قوان کی میڈیا سے گفتگو کہا خواہش ہے کہ ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز قطر جائیں تاکہ بھارت کی اجارہ داری ختم ہو دورے سے پاکستانی کو کیا ملے گا رکی نے پارلیمنٹ کی مختلف رائے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی آنسٹ لیڈرشپ آئی ہے جو اس ملک کو اس جگہ لے جائے گی جہاں آج دبائی ہے جو بھی آئے گا وہ ہمارے اوپر احتمال نہیں کرے گا میرے خیال میں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا وہاں میرے قطر نے دورہ کیا ہے تجارتی دو چار سمجھوتے کی ہیں چلانکہ یہ تو سارے اپر کلاس کے فائدے کی بات ہے وزیراعظم منتخب نمائندہ ہیں انہیں سیلیکٹڈ نہیں کہا جا سکتا وزیرت اوانائی عمر ایوب نے تحریک استحقاق پیش کر دی حکومتی رکن کی تحریک پر قائم مقام سپیکر کی رولنگ کہا آئندہ کوئی وزیراعظم کے لئے سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال نہ کرے پی پی رکن کو جھاڑ پلا دی کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے جس نے بھی یہاں سے ووٹ لیے یہاں پہ جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے وزیراعظم اس ایوان کا ووٹ لے کے آئے ایک سر ایتی آئندہ کوئی اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کرتا مریم بی بی ہماری بیٹی ہے ہمارا کونسٹ کی یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ آنکوزیشن سب مل کے خطر ہیں ایک پارٹی کوئی نہیں ہے جو دیسیشن دے مریم ہماری بیٹی مگر فیصلے کوئی ایک پارٹی نہیں متحدہ اپوزیشن کرے گی عاصف علی زرداری نے واضح کر دیا مفاہمت کی باتیں مسترد کر دی صحافی نے سوال کیا کہ آپ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں یا شہباز شریف کے سابق صدر بولے ہم اپوزیشن کے بیانی کے ساتھ چلیں گے شریف خاندان میں کوئی درار نہیں مریم نواز نے میساہ کے معیشت کو مزاہ کے معیشت کہنے کے بیان کی وضاحت کر دی کہا پریس کانفرنس کو سیاہ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا بیان کو جس طرح پیش کیا گیا اس سے میری اور چچا کی دل آزاری ہوئی مخالفین تیس سال سے بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں ہیں مگر ہم متحد ہیں اور رہیں گے بیانیاں صرف پاکستان وسلم لیگ نون میں ایک ہی چلے گا وہ بیانیاں نواز شریف کا بیانیاں ہوگا یہ تو مجھے اکتر والا ثانیہ نظر آ رہا ہے کہ عادتوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا اور پھر ملک ہاتھ میں لی رہا تھا اے نارو تو اب اس حکومت کو چاہیے معذوروں کے ساتھ معذور حکومت ہے بساکھیوں پہ ان کے ساتھ کون ہاتھ پکڑ کے دوڑے گا نون لیگ میں صرف نواز شریف کا بیانیاں چلے گا کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے بھی مساق کے معیشت کے معاملے پر مریم نواز کے بیان کے حمایت کر دی لیگی رہنما کی کراچی میں گفتگو کہا حکومت بساکھیوں پر کھڑی ہے اس سے کیا مساق کیا جائے ملک میں انیس سو اکتر جیسے حالات پیدا کیا جا رہے ہیں نواز شریف کو اے نارو چاہیے ہوتا تو وہ جیل میں نہ ہوتے خاجہ آصف نے ڈالر کی قیمت ایک سو پچیاسے تک جانے کی پیش کوئی کر دی اب نئی پرڈکشن یہ ہے کہ ایک سو چوراسی پچاسے پہ ڈالر چلے جائے گا امت جو ہے آئی ایم ایف کی اڈوائیس لینے کی بجائے یا باہر سے معاشی ڈاکٹر بلانے کی بجائے پاکستان کے جو رہنے والے ہیں ان کی بات سننے جماعت اسلامی کی فیصلباد میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف پریلی سراج الحق نے حکومت اور اپوزیشن پر مک مکہ کا الزام لگا دیا کہا پی ٹی آئے نون لیک اور پیپلز پارٹی کی اندر ہی اندر بات چل رہی ہے جماعت اسلامی حصہ دار نہیں بنے کی بجٹ مسترد کرتے ہیں اسے پاس نہیں ہونے دیں گے کراچی میں پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کے خلاف پریلی سعید غنی نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا جولائی میں بڑے جلسے کا اعلان مولانا فضل رحمان کی بھی شہر قائد میں گھن گرج شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل نیب نے اپوزیشن لیڈر کو پانچ جولائی کو طلب کر لیا آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں مطلوبہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت خوائلی ازلا کی سولہ نشستوں پر پہلی بار الیکشن امیدواروں کی سیکیارٹی خیبر پختنخواہ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی الیکشن کمیشن نے صوبائی چیف سیکیٹری اور آئی جی پولس کو مراسلہ ارسال کر دیا فول پروف حفاظت انتظامات کے ہدایت الیکشن بیس جولائی کو ہوں گے پاکستان اور یورپین یونین نے ایک نیا سٹیٹیجک پلان اس پر اگریمنٹ ہو گیا ہے اور پچیس تاریخ کو جو ان کی ہائی ریپیزنٹیٹیو ہیں فیٹریکا موکرینی کے ساتھ میں انشاءاللہ اس اگریمنٹ پر غصف کروں گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم دورے پر بریسلز روانہ نیٹو کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات ہوگی میڈیا سے گفتگو میں کہا امن کے لیے نیٹو کے ساتھ تعاون جاری رہے گا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے قربانیوں کو پوری دنیا مانتی ہے سعودی عرب کے لیے بڑا عزاز ایف اے ٹی ایف کا پہلا عرب رکن ملک بن گیا امریکی شہر اورلینٹو میں فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس سعودی عرب بھی شرکت کرے گا برادر ملک دو ہزار پندرہ سے انصداد منی لانڈرنگ ٹاسک فورس کا مبسر رکن تھا تیرہ اسمیل خان میں پولیس اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ کاروائی انتہائی مطلوب دہشتگرد مارا گیا ساتھی زخمی حالت میں گرفتار زیا اللہ کے سر کی قیمت پندرہ لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی متعدد کیسز میں پولیس کو مطلوب تھا کوہستان میں شلکن آباد کے قریب جیب دریا میں جوا کری حادثے میں نو افراد جام بھاگ تین زخمی ہو گئے پولیس اور مقامی افراد نے اپنی مدد آپ لاشوں کو نکالا دریا میں ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاشواری کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 کی پابندی شہریوں نے سمندر میں ڈبو دی منچلے لہروں میں نہاتے ہوئے کافی آگے تک گئے مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں لائف گارڈ بھی خائب غدانی کے سمندر میں دو افراد ڈوب کر جام بھاگ ایدھی کے خوطہ خوروں نے لاشے نکالی دونوں افراد کا تعلق کراچی سے ہے کراچی میں مونسون بارش کی پیش گوئی لیکن شہر کے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کے برابر گجر نالے سمیت بڑے نالے ہزاروں ٹن کچھلے سے بھر گئے بارش کی صورت میں اطراف کے علاقے جھوبنے کا خطرہ اور کراچی کی خواتین ہوشیار خبردار آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے جالی آئی ٹی بنا کر خاتون کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ خاتون کا کہنا ہے ڈرائیور کی تصویر اور نمبر پلیٹ مختلف ہونے پر کمپنی کو شکایت کی جس پر ڈرائیور نے گاڑی دوسرے راستے پر ڈال دی ون فائیو کو اطلاع پر گرفتاری عمل میں آئی ڈرائیور نے بھی تشدد کیا ملزم کا الزامات ماننے سے انکار کہا خاتون کو غلط فہمی ہوئی پولیس نے مقدمہ درش کر لیا تحقیقات جاری